اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ فرسٹ فارمیسی کا جو پیج نمبر ففٹین ہے یہ لاسٹ میں جو چپٹر نمبر سیون کے بعد سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کا یہ پیج نمبر ففٹین ہے وہاں سے پڑھنا ہے ہم نے رول آف فارمیسیسٹ اس سے پچھلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بٹا ٹی پی اینڈ ٹوٹل پرینٹل نیوٹریشن ایسے مریض جو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھا سکتے ان کو ایک مسنوعی طریقے سے خوراک دی جاتی ہے ان کو ایک نالی کے ذریعے جس کو سی وی پی لائن کہتے ہیں جیسے ہم ڈرپ لگاتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس کو نیوٹریشن فراہم کی جاتی ہے وہ تھی ٹوٹل پرینٹل نیوٹریشن پرینٹل کہتے ہیں ایسی عدویہ جو انجیکشنز کے ذریعے ہیں وہ پرینٹل نیوٹریشن کہہ لیں گے بٹا تو اس میں فارماسیسٹ کا کیا کردار ہوتا ہے ہم نے وہ پڑھنا ہے تو فارماسیسٹ can provide information on a septic techniques فارماسیس جو ہے information دیتا ہے جراسیم سے پاک طریقہ کار کی اے septic کہتے ہیں جراسیم سے پاک کہ جراسیم سے پاک طریقے سے خوراک کو آپ نے کیسے منتقل کرنا ہے handling and setting tpn bags جو tpn کے یعنی total parental nutrition ہے اس کے bag کو آپ نے handle کیسے کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ information بھی کون دے گا فارماسیسٹ دے گا پھر آ جائے گی بٹا formulation requirements جو فارمولا تیار کرنا ہے اس کے لئے جو ضروری چیزیں ہوں گی ضروریات ہوں گی requirements ہوں گی وہ بھی کون بتائے گا فارماسیسٹ بتائے گا پھر آ جائے گی stability problems جو آپ نے parental nutrition بنائی ہے وہ فوراں ہی دینی ہوتی ہے تو اگر زیادہ دیر تک رکھیں گے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کو اگر رکھنی بھی ہے تو فریج میں رکھنی ہوتی ہے تو اس کو رکھیں گے کیسے خراب تو نہیں ہو جائے گی stability problems کہلاتی ہیں چیزیں بٹا تو ان سے بھی کون آگاہ کرے گا آپ کا فارماسیسٹ کرے گا اور storage condition اور اس کو store کرنا ہے تو وہ صورتحال کیسی ہونی چاہیے تو یہ تھا ہمارا فارماسیسٹ کا رول اب ہم بارے بارے اس کو discuss کریں گے بٹا تو آ جائیں گے a septic dispensing a septic cathedra seem سے پاک بٹا a septic dispensing is the preparation of and supply the sterile medical products a septic dispensing جو ہے بٹا اس طرح کی preparation کرنا تیار کرنا عدویات کو اور supply کرنا جو sterile ہوں sterile کا مطلب جراسیم سے پاک medical products which require some dilution جن کو کچھ پتلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور other handling یا دوسری کوئی چیز procedure کرنے کی ضرورت ہوتی ہے before administration مریض کو لگانے سے پہلے تو یہ تھا ہمارا بیٹا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ a septic کا مطلب ہے جراسیم سے پاک medicine مہیا کرنا اور ان کو اگر dilute کرنا ہے یا کچھ اور process کرنا اس کو handling کہتے ہیں administration سے پہلے تو وہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ سارا a septic ہوگا یعنی جراسیم سے پاک ہوگا یہ نہ ہو کہ اس کو handling وغیرہ کرتے وقت آپ اس کو جراسیم سے الودہ کر دیں the preparation is carried out in the pharmacy by trained pharmacy technician ये جو فارمولا آپ تیار کروگے ये pharmacy میں लेकर कोन आएगा trained pharmacy technician लेकर आएगा assistant pharmacy technician and pharmacist इन तीनों में से कोई होना चाहिए बटा pharmacy technician और assistant pharmacist एक ही होते है तकरीबन और pharmacy जो है वो एक category वाला होता है तो इन तीनों में से कोई भी staff जो है preparation तियार की है उसको एस सेप्टीकल इजरासीम से पाक ही मरीज को देनी है डक्टर इनुसके के मताबिक ये prescription या order for a patient ये एकी चीज है prescription या order for a patient एकी चीज होती है डक्टर इनुसका उसके मताबिक आपने मरीज को महिया करनी है under the supervision of pharmacist और फार्मा सिस्ट की जेरें निगरानी फिर दूसरा आजाएगा sterilization बट अजरासीम से पाक करना sterilization is a process sterilization वो तरीका कार है that eliminates जो खारिज करेगा remove या हटा देगा our kills या मार देगा all the farm of microbial life तमाम किसम के خुर्दबी निजानदारों को फिंजाई जैसा के फिंजाई है bacteria, viruses, spore forms और यह सारी के सारी चीज़ें यह micro organism के किसम है बटा स्पोर कहते हैं यह bacteria वगएरा के जो उंडे होते हैं जिन से बाद में बच्चे निकलने के चांसे होते हैं इन सब को मार देना sterilization कहलाता है basic approaches for sterilization preparation preparation जो मंज़र जिल तरीका कार है रसीम से पाक formula त्यार करने के उसमें terminal sterilization है और aseptic process है aseptic the complete absence of living micro organism aseptic का मतलब है तमाम किसम के micro organism की गयर मुझूदगी absence सब को खतम कर देना या नहता देना या मार देना पिर आ जाएगा terminal sterilization क्या होता है terminal sterilization is more traditional method terminal sterilization terminal gerasim से पाक करने का तरीका का एक रिवाइटी तरीका है of sterilizing product किसी भी product को gerasim से पाक करने का terminal sterilization terminal sterilization हम किसी भी container को fill करते हैं seal it इसको cus seal कर देते हैं and then sterilize it और इसको بعد मेर सब organize filling के बाद کرتے ہیں پھر آجا گا وین ایور پوسیبل جب ہی ممکن ہو پروڈکٹس انٹینڈر ٹو بی سٹیرائل شوڈ پریفری بی ٹرمینلی سٹیریلائز بائی ہیٹ ان دیر فائنل کنٹینر کہتا جب بھی ممکن ہو جب بھی کسی بھی پروڈکٹ کو جراسیم سے پاک کرنا مقصود ہو بٹا تو اس کو پیک کرنے کے بعد فائنل کنٹینر میں ہیٹ کی مدد سے سٹیریلائز کریں گے یعنی کہ جراسیم سے پاک کریں گے پھر آجائے گا ایس اپٹک پروسیس کیا ہے بٹا ایس اپٹک پروسیس is the process ایس اپٹک پروسیس وہ طریقہ کار ہے بائی ویچ جس کے ذریعے اسٹیرائل پروڈکٹ is پیکڈ ان اسٹیرائل کنٹینر اب اس میں بٹا پیکنگ کے بعد جراسیم سے پاک نہیں کرنا آپ نے بنانا ہی جراسیم سے پاک ہے اور پیکنگ بھی جراسیم سے پاک کنٹینر میں ہی کرنی ہے ان اوے دیٹ اس طریقے سے مینٹین سٹیریلیٹی کہ جراسیم سے پاکیت برقرار رہے دوا بھی آپ جراسیم سے پاک ان اسٹیرائل بناوگے جس برتن میں بند کروگے وہ بھی جراسیم سے پاک ہو اور اس طریقے سے بند کرنا ہے کہ سٹیریلیٹی یعنی جراسیم سے پاکیت برقرار رہے ٹھیک ہے ایس اپٹک پروسیسنگ is a simple idea ایس اپٹک پروسیسنگ جو ہے وہ simple idea سادہ خیال ہے سٹیریلائز کنٹینر کنٹینر کو پہلے جراسیم سے پاک کرو سٹیریلائز ایس کیپ اور اس کا ڈھکن بھی جراسیم سے پاک کرو سٹیریلائز ایس کونٹینس جو اس میں اجزاء آپ نے بند کرنے ہیں وہ بھی جراسیم سے پاک کرو اور ان سب کو اکٹھا کر دو ٹھیک ہے بوتل بھی جراسیم سے پاک تھی جو اس کے کنٹینٹ تھے وہ بھی جراسیم سے پاک تھے وہ بوتل میں ڈال دیئے اور جو اس کا ڈھکن ہے کور اس کا وہ بھی جراسیم جب بھی ترمینل سٹیلائیزیشن ضروری ہو بائی ہیٹنگ ہیٹنگ کے ذریعے کیونکہ جو فارمولا اپنے تیار کیا ہے اس کی انسٹیبلیٹی کا خطرہ ہو انسٹیبلیٹی کہتے ہیں طاقت کم ہونے لگے جرہاں سیم کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں تو اس صورتحال کو کیا کہتے ہیں انسٹیبلیٹی سٹیبل ہوتا ہے اپنا وجود برقرار رکھنے کی صلاحیت انسٹیبلیٹی ہوتی ہے اپنا وجود کھونے کی صلاحیت تو جیسے انسٹیبلیٹی آنے لگے فارمولیشن میں ایک فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اس کو ہم چھانیں گے فلٹر کریں گے اور ایس اپٹک پروسسنگ یا پھر ایس اپٹک پروسس کریں گے ایس اپٹک کا مطلب کیا تھا کہ اس کو کنٹینر کو ہی جرہاں سیم سے پاک کر دیں گے اس کو اتنی ہیٹ دیں گے کہ جو جرہاں سیم اندر ہوں گے بھی تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اپٹک پروسسنگ کیئر فول اٹینشن نیڈ تو جب آپ اس کو ایس اپٹک پروسسنگ کر رہے ہوگے انتہائی کیئر فول اٹینشن کی ضرورت ہوگی تو بی گیون تو دا انوائرمنٹ جو اس کو ایسے محول میں دی جائے گی پرسنل جو جو شخص ہوگا جیسے فارماسیسٹ ہے وہ پرسنل کہلائے گا وہ دے گا کنٹینر بھی جرہاں سیم سے پاک ہونا چاہیے اور اس کا ڈھکن بھی جرہاں سیم سے پاک ہونا چاہیے سٹیریلائزیشن اینڈ ٹرانسفر پروڈکس اور جو ٹرانسفر جو آپ نے پروڈکس کی ہے وہ بھی سٹیریلائز ہونی چاہیے تو کہتا ہے سٹیریلیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے محول کو ساف سترا رکھنا پڑے گا کیرفل اٹینشن دینی پڑے گی جو کام کر رہاں پرسنل وہ بھی ساف سترا ہونا چاہیے جس بوتل میں کنٹینر میں بند کرنا وہ بھی ساف ستری ہو جرہاں سیم سے پاک کلویر دھکن بھی اس کا ساف سترا ہو اور اس کو جو پروڈکس آپ نے اس میں ٹرانسفر کرنی ہے وہ بھی جرہاں سیم سے پاک ہونی چاہیے تو یہ تھا ہمارا بٹا طریقہ کا سٹیریلائزیشن کا تو یہ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی بٹا یہ رول تھا ہمارے فارماسیسٹ کا فارماسیسٹ نے کروانا یہ سارا کام ٹوٹل پرنٹل نیوٹریشن بناتے وقت ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کمپیٹیبیلٹیز جو ہے چپٹر نائن کی وہ ہم کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ